بہت بڑی خبر آ رہی ہے جہاں سے کہ میں سینہ کی ایک گاڑی ہاتھ سے کا شکار ہو گئی ہے ایک بڑی اور دکھت خبر سینہ کی گاڑی ہاتھ سے کا شکار ہو گئی ہے اور بتایا جوارائے کہ سینہ کے سولہ جوان اس حادثے میں شہید ہو گئے یہ ایک بڑی خبر اور دکھت خبر یہ وہ تصویریں سب سے پہلے آپ ٹائم سٹارن اور بھارت پر دیکھ رہے ہیں سولہ جوان شہید ہو گئے اس دکھت حادثے میں ہمارے سولہ جوانوں کی جان چلی گئی شیوانی ہماری سیورجہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں شیوانی اس ہاتھ سے سنڈڑی کیا جان کر رہی ہے آپ کے پاس دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ آج صبح ایک سینہ کا ٹرک جو تھا وہ نوٹ سکن کے زیما علاقے میں جا رہا تھا اور ایک کونوئی تھا جس میں تین جو ٹرک سے وہ شامل تھے ان میں سے یہ ایک ٹرک تھا اور ان جو ٹرک سے ان میں سے ایک ٹرک جب ایک ترن لے رہا تھا تو بتایا گیا ہے کہ وہ درگھٹنا دھرست ہوا وہ سیدھے کھائی میں جا گیا اور اس کی وجہ سے سولہ جوانوں کی جان چلی گئی ہے جس میں سے تین جو تھے جو جے سیو تھے اور باقی کے جو تیرہ تھے وہ ہمارے سینک سے اور چار لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا ہے ان کو ایئر لیپ کیا گیا اور ان کا الان چل رہا ہے لیکن واقعی میں بہت ہی دکھت خبر یہ نوٹ سکن کے سولہ سینہ کے جوان شہید ہو گئے ہیں یہ ایک کانووئی کا حصہ تھے جس میں سے تین ڈرکس کا یہ کانوئی تھا اور آج صبح کی ایک گھٹنا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے سینہ کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے تھوڑی دیر پہلے اس میں بتایا گیا ہے کہ نوٹ سکن کا یہ علاقہ تھا جس میں چٹن ایک جگہ ہے وہاں پر آج صبح یہ چلا یہ کانوئی جس کو تھانگو جانا تھا اور زیما ایک جگہ ہے راستے میں جہاں پر یہ وہیکل سکڑ ڈاؤن ہوا اور سیدھے یہ ایک شاپ ٹرن لیتے ہوئے سیدھے کھائی میں جا گیرا اور ایک ریسکیو مشن کو وہاں پر شروعات کی گئی لیکن جس میں ریسکیو مشن جب تک پہنچتا اس میں سے جو تیرہ لوگ تھے تیرہ جوان تھے وہ شہید ہوئے جس میں سے تین اور جو جے سیوں تھے وہ بھی شہید ہوئے چار لوگوں کو ائر لیفٹ کر لیا گیا ہے اور ان کا علاج چر رہا ہے لیکن اب تک اس بات کی پشٹی ہو چکی ہے کہ سولہ سیلک جو ہیں شہید ہو گئے ہیں یہ بہت ہی دکھد حادثہ ہے اور اس سے پہلے بھی آپ کو بتاؤں کی مائی کے مہینے میں اسی طرح سے ایک حادثہ ہوا تھا جب ایک بس جو تھی وہ کھائی میں جا گئی تھی جمہو علاقے میں تو یہ جو تیرین ہے پورا نوٹ سکم کا یہ واقعی میں بہت ہی مشکل تیرین ہے اور یہاں پر جب آرمی کے وہیکلز چلتے ہیں تو ہمیشہ ایک رسک رہتا ہے اور اس پر کیونکہ ٹھنڈ کا موسم ہے برف ہوتی ہے ان علاقوں میں تو برف میں سکیڈنگ ہوتی ہے اکثر ایسا دیکھا گیا ہے پہلے بھی اور یہ جو ٹرک تھا جس میں یہ جوان آ رہے تھے اپنے موویمنٹس کر رہے تھے اس میں سے اس ٹرک کو جس میں جو جو جوان تھے وہ گرا ہے کھائی میں اور سولہ لوگوں کی اس میں جان چلی گئی ہے شیوانی آپ نے بہت باریک جانکاری بھی دیا لیکن آپ سے اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جس ٹرک سے یہ حادثہ ہوا ہے جس جو ٹرک کھائی میں گرا ہے اس میں کل ملا کر کتنے جوان تھے اور جو آپ نے بتایا باقیوں کو ایئر لفٹ کر کے اسپطال پہنچایا گیا ہے کیونکہ ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں بہت بھیشن یہ حادثہ ہے تو جن کو ایئر لفٹ کر اسپطال پہنچایا گیا اگر ہم ایک ٹرک کی جو ٹرک گرا ہے اس کی اگر ہم بات کریں اس میں لگوگ دو درجن جوان شامل تھے جو اس ٹرک کے ساتھ کھائی میں گرے جس میں سے چار کو ایئر لفٹ کیا گیا سولہ کی جان چلی گئی ہے اور جن چار لوگوں کا علاج چل رہا ہے ابھی ان کی حالت کیسی ہے اس کے بارے میں ابھی کوئی جانکاری فلحال نہیں ملی ہے اپ ڈیٹس جیسے ہی ملیں گے اپنے درشکوں کو بتائیں گے لیکن ان کا علاج کیا جا رہا ہے ظاہر طور پر جب یہ کھائی میں بس گری ہوگی آرمی کا ٹرک گرا ہوگا تو ایک بہت ہی سٹیپ گوجھ تھا جیسا کی آرمی کے سٹیٹمنٹ میں بھی بتائے گیا ہے اور صبح یہ تین ٹرکس ایک ساتھ ایک کونوائے میں تھے جو جا رہے تھے نورٹ سکم کے زیما علاقے میں جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے اور یہ ٹرک گرے ہیں ایک شاپ ٹرن تھا ایسا بتائے گیا اور جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیپلائمنٹس ہوتے ہیں ایسے علاقوں میں تو آرمی کی ٹرکس استعمال کیے جاتے ہیں اور ہر ٹرک میں دو درجن لگ بھگ دو درجن لوگ ہوتے ہیں ٹرک کی اگر ہم شمتہ کی بات کریں تو سولہ لوگوں کی جان چلی گئی ہے چار لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے جن کو ائر لفٹ کیا گیا تھا اور جو اپ ڈیٹس ہیں ان چار لوگوں کے بارے میں جیسے ہی ہمیں جانکاری ملے گی ہم اپنے درشکوں کے ساتھ ساجہ کریں گے فیلال بہت ہی دوخد گھٹنا یہ ہے جس میں آج صبح نوٹ سکم کے اس علاقے میں یہ ٹرک کھائی میں جا گی رہا ہے آرمی کا ٹرک تھا اور بہت ہی بہت ہی بھیشن حادثہ یہ ہوا ہے جس میں ہمارے سولہ جوانوں کی جان چلی گئی ہے اور بلکہ بہت دوخد خبر یہ کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے سولہ جوانوں کی جان چلی گئی جو دیش کی سرکشہ کرنے کے لئے ان کی جب پوسٹنگ ہو رہی تھی تو وہ کہیں اور پہنچ رہے تھے اس دوران یہ بہت خطرناک حادثہ ہوا شکریہ شبانی تمام جانکاری کے لئے